آج کی پیاری حدیث یہ مستدرک حاکم سے لی گئی ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا یہاں تک کی کسی آدمی کو یہ پتہ تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز ہے ایک رات آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی الگ الگ حیثیت کے کچھ بوڑے مرد اور کچھ بوڑی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑ لیتے ہیں حضرت حسیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد صلی بن زفر نے پوچھا جب انہیں روزہ سبقہ اور حج کا علم بھی نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا حضرت حسیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا انہوں نے تین بار یہی سوال دورایا ہر بار حضرت حسیفہ رضی اللہ عنہ جواب دینے سے بچتے رہے ان کے تیسری بار زور دینے پر فرمایا سلے یہ کلمہ ہی ان کو جہنم سے نجات دلائے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوب علی سبحان ربکا رب العزت اما یوسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین